خالد بن ولید مقابلہ بھی انہیں کیتا آخری باری بھی راستہ روکیا خالد بن ولید ایک کو بار تلوار چلائی انہیں دے بندے کافی ساری رگڑ دیتے حضور ادنوں تشریف لیا رہا ہے حسن جنت المعلا والو فاتحانہ اندازت حضور نے تلواراں چمکتیاں ویکھیاں مصفلا والو حضور نے فرمایا میں جو منع کیتا ہے تلوار نہیں چلانی تے کون تلوار چلا رہا عرض گیتی خالد بن ولید چلا رہا حضور نے فرمایا بلاو انہوں نے بلایا فرمایا میں مر روکے جائے تسی کیوں چلائی عرض گیتی حضور ادن کو کھڑے جو ہو گئے سن مہنگی کر دا پھر میں انہوں نے این جو ایک کو بار کی دا تو سارے رگڑے گئے ایک کو تلوار چلی بس اے پھر نسک ہے مکہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے اکرمہ حضرت اکرمہ نسک ہے ابو جال دے پتر انہوں نے کہا میں حضور دا کلمہ نہیں پڑنا انہوں نے بیوی ام حقیم رسول اللہ کوڑائیاں حضور نے فرمایا جتھے اکرمہ ملے انہوں قتل کر دیو تو انہوں نے بیوی آئی ہاں عرض گیتی حضور سارے انہوں مافی ملی تے میرے شہر انہوں نہیں مل سکتی حضور انہوں نے مافی ہو گئی عرض گیتی حضور ابو جال دا پتر انہوں نے کسے موقع تے تو آڑے خلاف سازت چھوڑی نہیں او کوئی نشانی منگے گا حضور نے اپنی مبارک چادر دے دیتی تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے مہم اسی انہوں نے دردیاں کر لے کرنے لوگ کہیں گے سیاسی باتیں کرتے جھوٹ مور لے ام حقیم کہنے میں چادر لئی تے میں گھوڑے تے سوار ہوئی تے او یہ ماما کشتی تے جا سوار ہوئے کہنے میں جانا ہے وہ کشتی آڑے کون بسم اللہ پڑھو وہ کہنے لے کہ میں بسم اللہ تو تنہ سے ہوں مہدنی پڑھنے اتنی دیروں نے بیوی پیچھے چلی گئی انہوں نے کیا رسول اللہ معافی دیتی انہوں نے کیا نہیں میں نے تو معافی نہیں ملسے انہوں نے کہا اے حضور نے چادر دے وہ لمبا سفر رہو دے تک کہیں جمعیدیاں تقریرہ آپ اپنے شوہرنوں لے کے آئیں ہاتے حضور نے پتا ہے کی فرمایا جہاں صحابہ بیٹھے سے فرمایا جا اکرمتو مومنن مہاجرن لا تصبو عبا فرمایا اکرم آ رہا من کے آ رہا سب کو چھوڑ کے آ رہا اُدھی موجود کی جو دے پیونو گاڑ نہیں کرنے اندے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جہاں تم حضرت اکرم آئے نا تو حضور اتنی تیزی نال اٹھے کہ حضور دی مبارک چادر کنیاں تو ڈھے پی اے دلنا دسنیا سنت دنیا نا تُسی اقوام متحدد جا کے تُساں کے کیتا اقوام متحدد تُساں لکھا لوگ مار کے عراق شامج تُساں نو عدد درس دے دیو اتے ترہ ابو جال دے پترنوی چادر بھی مل گئی تُسی اقوام متحدد جا کے حضور نے فرمایا کل و کل مک گئی ارز کیتی حضور اے جنہی میں بڑی وڑیاں دشمنیاں تو آڑے نال کیتیاں بڑیاں بڑیاں حضور میرے سامنے دعا منگو میرے باس تُسی آیا دعا منگو میں جڑی تو آڑے سامنے پہ عدوی کیتی ربو بھی معاف کرے جڑی میں کانڈ پیچھی تو آڑیاں مخالفت تکیتی حضور نے جب دعا منگی نا ارز کیتی حضور بس اور بیکھو میں اسلام بستے کمیں کام کرنا جنگِ جرمو کے جو لوڑ پہ گئی ہونا تھا چھے لکھ مندہ صحابہ چھتی ہزار حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آگئے فرمایا بھائی بس اکرمہ انہوں نے زندگی نہیں چاہیتی یہ تھے موت تے بیعت کر حضرت خالد آگئے فرماوا آجے بڑی لوڑے تو آڑی ہونا کہا پچھے اٹھو ہسی پچھلیاں صفہ چاہیاں آج قضاء کرنا چاہ دے ہاں سارے بس گلت ہے اتنی اسی حضور دی ہیں شامنہ تے آفدہ ہوتے پھر جناب آپ نے بیٹے نے پہلے بیعت کی تھی عمر بن کرمہ پھر آپ نے چاچے نے بیعت کی تھی جناب عارس بن عشام آ کے بیعت کی تھی پھر حضرت درار بن چار سو صحابہ نے موت ہوتے بیعت کی تھی تے دومیں باپ بیٹا جنگ یرمو کے شہید ہو گئے حضرت اکرمہ بھی تے پتر بھی ابو جال دا پتر بھی تے پتر بھی شہید ہو گئے تے حضرت خالد بن ولید تے آپ نے ایک جڑا رانو تے اکرمہ تا سار رکھیا تے دوسری تے انہوں تے پتر تا رکھیا حضرت اکرمہ اکھ ٹھولی فرمایا خالد گوار انا پچھلیاں صفحہ چاہیاں لیکن کم کر کے جا رہے ہیں حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ بیان کرنے لگے ہیں جناب کی جی جی اے جی تُسی ملاد کرنی پیڑے تھانے میں چھو اجازت لو او میں اکھا ہوتے کہوں خلیلو بنا توں اپنا تھانہ رکھ وہ سیاسی جلسے دی تے اجازت ہو سکتی حضرت اکرمہ بیان کریے پرہ اٹھ پاکستان تو بنائی اس خاک کی برکت سے ہے جو میرے آقاں مولا کے نالے نے پاک کے ساتھ لگی ہے توجہو 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 اے جتنے پھیتے پھوتے تُسی لائی پھر دیو نا جب پاکستان نہ بڑھ دا اے کہنے جی اتھے کٹے ہیں نا اے نا ڈاکٹرنوں اتھے سرادے تے وہ وزیر جڑا و سیت کرنے لگا اے تو ساڑھا حسان ہے کہ ایسی جنابینا ڈاکٹرنوں ملازمت دیتی ہیں وہنے پکوڑے بیچ رہے ہوندے میں آکھا سراؤ ڈاکٹر ہی نہ بیچ رہے ہوندے اتھے اللہ ہے کہ تھلے تاک پاکستان نہ بڑھ دا ساری پکوڑے بیچ رہے ہوندے ایک ڈاکٹر تھوڑے بیچ رہے ہوندے سارے ہی پکوڑے بیچ رہے ہوندے ایک ایڈی بات پر ایڈی بات پکوڑے بیچ رہے ہوندے ایک ڈاکٹر بیچ رہے ہوندے تساہ سمجھے مولوی ہیں ہنسی مولوی تو جال جاندے ہیں جلنا کوئی نہیں نا بینے نو بھی تسی کٹی جا رہے ہو سارے نو کٹی جا رہے ہو کو اکل آلی بات کرو صحابہ کہنے دن حضور سر نارڈ پیار کردے سن کان سارا بان ایڈی سی جی میں پیو پتر نارڈ پیار کردے پڑھ دے مانجی حدیث پاس سارا نظام مصطفیٰ ہے حضور تھی ساری سیرت امام حسین کی فرمان دیں پڑھ دے مانجی تو جو مولی خادم گالیاں نہیں دیتا یہ حدیثیں پڑھتا ہے کیوں جی انہیں چمگادر جو دیاری لٹکی ہوئی ہوئے دونوں کس نے پوچھا جناب تسی بار نہیں تشریف لیان دے دیاری اے چمچرڑی کس ہاں سارے پاسے آنے ایتھے تو چمگادر آنے نا سارے پاسے چمچرڑی آنے آنے آٹا کے ہاں جی تو تسری یہ پھنڈی آنے کی آ دیو ہاں چمگادر یہ دیاری پتا ہے نا ترخ کنا لٹکی رہا دیتے بالے آنے دیاری باہر نہیں آنے یہ دے کس نے پوچھا جناب تسی دیاری نہیں آنے کہا دے میں آن دے تک کوئی مسئلہ نہیں تو آنے سورج میں چنگہ نہیں لگا کیوں جی چمچڑکی نو سورج چنگہ لگا ساڑیا تقریر آئینا نو چنگیہ نہیں لگا یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں آکر چمچڑکی کام چھڑو نا کیوں جی ہوئے مدھا ذات دی چمچڑکی گلہ سورج نال کرے ہاں جی ہسی تکت ہی بھی کسی کالکہ نہیں کیتی ہسی تک صرف لوگا نو آئینہ بے کھانے آنے آئینے میں جگر غلط سورت نظر آوے آئینے دے غصہ کرنے دے بجائے نہیں وہ کچھ بے کھایا جڑے تو آڑا بوتھا سی نائی کوڑ جاؤ آپ نے اجامت صحیح کر رہا آئینہ جی بھوش بے کھاوے جی بندہ ہووے ہی بھوش تیب کھان جی ہے مولی خادم میں نے بھوش کیا میں کہا میں تھے بھوش کوئی نہیں کیا آئینے نے کیا تو بھوش ہے ساڑھے دا ہمیں لوگ خلاف گلہ کر دے رہا بیٹ ہمیں تفسر کرنے جی مولی پچھے آٹ گیا ہے مولی ڈر گئے تو دا ساں کھو کھڑے گلا پانی پتی لڑائی لڑے پھڑتا جیسی پچھے آٹ گیا تھا کیوں جی ایک گلت میں کوئی کرنے ہی نے کیا اپنے فقیرہ کوڑ میں آیا ہاں اوہ موضوع میرا اور ہے میں تھے کہا لیو جی کرنا نہیں چاہنا بعد جی پھر انہا واسطے کو پریشانی پڑے نی بیسی میں کوئی نہیں کرتا میں گلت نہیں کرنا اکبال کہا تھا نابلہ مسجد ہوں تاں تازیب کا فرزان کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش کہ میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہنے سکا بس اتنی بات ہے عنی الحسن ابن علی اے امام حسن کو رویہ تھے تو امام حسن فرمانے میں امام حسین کو بڑا عرصہ چھفائی رکھی تو بھئی کسی موقع تھے کم آنگا میں حسین تو آنو حدیث آن دی کہا دینا میں جاتو امام حسین ہوں گیا تو میرے تو پہلے امام حسین اپنے ابا جی کو پچھ چکے سنسارہ میں کہا یہ تو کمال کی تھی جیت اسی عنی الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی انو ما کال سالت خالی ہند ابن آبی حالا وقان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشت این یصفلی منہ تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی کال الحسن فقتمت الحسین زمانہ سم حدستو ووجدتو قد سبکنی لئے فسالو امہ سالتو ووجدتو قد سالابا عمد خلی ابان مخرجی وشکلی فلم یدع منو شیع کال الحسین سالتو ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا ابا الى منزلہ جزہ دخوله سلاسة اجزہ جزہ للہ عز وجل و جزہ لعالی و جزہ لنفسی سم جزہ جزہ بین و بین الناس فیردد ذالک بالخواست علی العام و لا يدخل عنهم شیع و قان من سیرته فی جزہ لمت عیسار وعال الفضل بیزنی و قسم و لا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم ویشغلهم فیما یسلحهم وَالْأُمَّةَ مِمْ مَسَالَةِمْ عَنُوا وَإِخْبَارِهِمْ بِاللَّذِي يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبَلِّغِ شَائِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَابْلِغُونِي حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَتِي اِبْلَاغَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَتِي اِبْلَاغَهَا سَبْتَ اللَّهُ قَدَمَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِندَهُ إِلَّا ذَالِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنَا حَدٍ غَيْرَا يَدْخُلُونَ رُبَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْزَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنِي علَ الخیر قَالَ فَسَالْتُ هَمْ مَخْرَجِ كَيْفَ قَانَ يَسْنَوْ فِيهِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِي وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُكْرِمُ قَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُبَلِّهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَسِّرُ الْنَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ وَيُقَوِّهِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِحُ الْقَبِحُ وَيُبَحِي مُوتَدِلَ الْعَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ فِي لَا يَغْفُلُ مَخَافَتًا يَغْفُلُ وَيَمُلُّ لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَوْ وَتَادُ لَا يُكَسِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَعْوِزُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ اَفْدَلُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَسِيحًا وَعَاظَمُ مِنْدَوْ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُبَاسَةً وَمُبَاظَرًا قَالَ فَسَعَلْتُهُمْ مَجْلِسِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَا يَكُمُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا لَا ذِكْرٍ وَإِذَنْ تَحَا إِلَا قَوْمْ جَلَسَ حَيْسُ يَنْتَئِي الْمَجْلِسُ وَيَعْمُرُ بِذَلِكَ يَوْتِي کُلَّ جُلَسَائِ بِنَسِيبِ يَحْسِبُ جَلِیسُ اَنَّا حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ اَوْ فَاوَدَوْ فِي حَاجَةٍ سَابَرَهُ حَتَّى يَقُونَهُ وَالْمُنْصَرِفُ عَنْهُ وَمَنْصَالَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورِمْ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَنَّا سَبَسْتُ وَخُلُقُوا فَسَارَ لَهُمْ عَبَنْ اے اتھے آگے اے اتنا کہندہ نے حضور اتنا پیار کیتا اپنی امتنا فَسَارَ لَهُمْ عَبَنْ ایک لخ چوئی ازار واسطے صحابہ انجے بمنزل باپ دے بڑھ گئے کہ تُوزیر آر بندے نہ پھٹا پا کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں مولوی ایسے ہیں ڈاکٹر ایسے ہیں نبی نے ایسے ہیں فلان ایسے ہیں فلان ایسے ہیں فسارَ لَهُمْ اے نظامِ مصطفیٰ جی دے واسطے ایسی میں پوری حدیث نہ یاد کیتی ہوئی تاکہ کوئی اے نکویجی تو اڑا دستور کے وئے میں کہا جی آن دیا دا سنو پھر اے تاڑا دستور آن دیا قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْتُوا وَخُلُقُوا فَسَارَ لَهُمْ أَبَنْ فَسَارُوا عَنْدَهُ فِي الْحَقِ سَوَانِ امامِ حسین فرمان دین ایک لخت چوئی ازار صحابہ وے چو کدھی کسی نو محسوس نہیں سی ہویا کہ حضور میرے ناڑ زیادہ دسوہ یار ہے کوئی گل کا اناد اتھے گل کرو جاتی اے ناڑی انگلہ کرنے ایک لخت چوئی ازار ایک صحابی نے بھی کدھی محسوس نہیں سی گئی تھا کہ حضور میرے ناڑ زیادہ انا ناڑ پیار واشی بن عرب بھی آئے تھے پھر گل اتھے ہی چلی گئی ایک اڑی انگلہ انگلی اے ایس واسطے ہیں کہنے دی تو دستور کے وئے منشور کے وئے میں تو جناب حجت الوداد دا خطبہ بھی پورا یاد کیتے ہوئے آہ جی غزوہ تبوغ دا بھی پورا یاد کیتے ہوئے غزوہ اہود دا بھی پورا یاد کیتے ہوئے ایک خطبہ تے حضور نے دیتا نہیں ہوتے میدان عرفہ بیچ حجت الوداد موقع تے ایک حضور نے قابضہ دروازہ پکڑ کے خطبہ حضور نے سٹھ کیامن تیا نشانیاں بیان کیتے ہیں وہ بھی میں ناڑ دیتا اور یادہ کامی کوئی نہیں اور ایسی لوگ ہیں جی پھڑ 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 کرنی جی میں کھوتا جناب چھولے کھانے پھڑ پھڑ کرنا تو اسی حضور دیا شانہ بیان کر فلان انگریز نے یہ بات کی تو فلان انگریز کون ہوتا ہے جناب حضور کی بارے میں بات کرنے والا ہاں جی اسی انہا دفاع کرنا ہے ساری زندگی نا نا اوہی جواب ہے جڑا صحابہ نے جواب دیتا بس یہ تے معذرت خانہ دین معذرت خانہ دین معذرت خانہ دین انہا انگریزہ نے اتنا جناب امن در درس دیتا اتنا انگریزہ انہا انہا امن پڑھایا کہ میں انہوں نے تے کل کر رہا کہیں یہ ٹنگ اہم ہی کمی جا رہے ہیں یعنی زرب تے حرب دو ہی چیزان اسلام ہے سمجھائیں دو چیزان زرب تے حرب لڑائی کرنی تے جہاد کرنا تے دشمنانے خدا و رسول نمارنا اے حافظ سارے تے پٹھے پکے حافظ سارے حافظ صاحب تے سبحان اللہ خود تے انہوں نے بڑے بھائی جانتے سارے تے پکے میں نے پورے قرآن نے چاہے حافظ کٹ کے دستان میں چیزیں تے قرآن نے کیا ہوئے کہ امن کرنا ہے ہوتے ابراہیم علیہ السلام نے رب جال حاضر بلد آمینہ آجی وہ بھی خاص شہر کے بارے فرمایا آمینہ وہ بھی جتوں حضور جیسے دن آئے اس دن پھر تلوار اس دن بھی نکڑائی لباہر اللہ لباہر اللہ لباہر لباہر سو چھوٹیاں وڈیاں جھڑپاں بڑھ دیاں سو بدر شریف تو پہلے کتنیاں جھڑپاں ہو چکی حسن جی اے علمان اچھاٹ گئے تسی میں جب دسو میں لے بدر شریف تو وڈی جنگ ہوئی نا جی اٹھ ہونا میں جب پانچ دیں نا دسو بہجا اے قدی نبیان ہی نہیں کی تھی انگلہ اس تو پہلے جناب اٹھ جھڑپاں ہو چکی حسن مشرقین مکہ نا حضور قدی چالی صحابہ نا ادھر بھیجتا فرمایا فلانے مقام تے جا کے اے میرا خط کھول کے پڑھنا ہے پھر اتھے لکھے ہوں دا سی انہیں تسی این چلے جانے ہیں دو دو سو میل تو دور جا کے صحابہ خط کھول دیسا حضور نے فرمایا نہیں تسی این چلے جانے ہیں تسی اتھے تاک لہا کے بیڑھنا ہے اتھے اینج بندیانے گزرنا ہے انہیں تسی نب کے تے میرے کھول لیانے ہیں ایک اللہ بھی کیوں نہیں بیان کرتی ہے ایک کیوں نہیں بیان کر دے تسی حضور نبی الملاہم ہاں حضور نے اپنی شان خود بیان فرمای فرمایا میں جنگہ والا نبی وہاں وہاں نبی الملاہم حضور نے فرمایا ایک کیوں نہیں دس دے تسی لوگاں سو جنگہ تقریباً لڑی ہیں کہ یہاں سو جنگہ چھوٹیاں ساری ہمیں لا گئے یعنی ایک جڑپ آستے صحابت آٹھ دس چلے گئے جڑپ ہو گئی وہاں تا بیان کرتی ہے وہاں تا کہتی ذکر ہی کسی نہیں کیتا لاہو جی دس سالج ایک مہینہ تے چھے دن بندن تقریباً چار تو چھے دن دس سالج ایک مہینہ تے چھے دن بعد حضور نے جنگ کی تھی ایک مہینہ چھے دن بعد کسے صاحبی نے بھی نہیں کیا حضور صاحب روٹی بھی کمانڈ دینی نہیں کیا تجھے لڑانے ہی ہے اسے واسے تو جنگوں والے نبی ہیں بس اتنی بات ہے فتح مکہ والے دن حضرت سعید بن عبالہ نعرہ لا دیتا اے ضرب تے عرب تو اتنا بیگان ہے کہ کافرہ نے انہوں اتنا یرکایا کہ لبائکاڑ کی ایسی سیاست کر رہے ہیں جو اپنی ایمان نہ دس ہو کچھ بھی نہیں سیاست کر ایسی بیڑی سیاست کر رہے ہیں انہوں اتنا ڈرائیا کہ چونکہ میں ضرب عرب دیا گلہ دو ہی گلہ میں کرنا توبہ 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 اے بڑے داشتگرد ہیں وہ بہگیڑی داشتگردی وہ خدا ہوتا خوف کر بابا جی ہے میرے جائے داشتگرد بندے نال پیار کرنے نہ نہ اتنے بڑے بزرگ آدمی حضوری آدمی جناب ہونا انہوں کے ضرب ایسی تک گلی کہتے نہیں ایسی تک دین بیان کرنے ہیں جڑا رسول اللہ دے کے گئے فتح مکہ والے دن سب تو وڈہ جڑا ایسی نے جنڈہ جنڈہ حضور نے دیتا نا ساب بن عبادن سب تو وڈے جڑے لشکر سینا انہوں نے نال سی انہوں نے ویکھیا جڑے دونے کوڑے سٹرناڑے سارے ہوتے کھڑے سارے انہوں کو آپ نے واستے جنر ہی گال انہوں نے فرما اللہ یوم و یوم الملہمہ اللہ یوم تستحل القابہ فرمایا آج لڑا آئی دا دین نہیں آج کابیج بھی بندے وڑ دیں آنے تسی دیکھو انہیں چپ کر گئے ہو سارے او خدا دے ہو او تا جاؤ خدا دے ہو آج کابیج بھی بندے مارنا جڑا حلال کر دیتا جائے مار دیں آج بندے ہٹ جاؤ گال انجھ ہو جی ارتجت آل و مکہ تا حدیث پاک دے الفاظ ہیں پورا مکہ ہے میں اس اسلام دا قائل ہوں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کی مطلب کہ آخری کشمیری جدو مر جائے گا پھر جنازہ پڑھا انجام آنگے اللہم اغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیر کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں اینج نال کھڑا ہو کہ او جی دمکی لاؤ کہ مدی پورا ہلے تھے ٹرامپ تاک ہلے ہیں بھائی یہ کی کرو ہیں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہی کرو ہو جائے گوڑے بدے ہو ہی سن ہسی اور گوڑیاں تھوڑ جائے انہوں نے ٹنگا شنگا سو گئی ہیں ہسی گوڑے سلانے نہیں تھوڑے جائے توجہ بھائی ٹنگا ہسی گوڑے بدے ہو ہی سن ہوتے بہن سارے الحمدللہ ہر قسم دا گوڑا ہسی بدے ہو انہوں نے تھوڑا جائے ٹراؤ سمجھائیں آن جی انہوں نے صرف انہیں ٹنگا سدھیاں کرو پورا کفر تو آڑے پیرا جو نہ ڈٹھے آ تو گل کر جانا کچھ بھی نہیں لڑن دی لوگ صرف وہ گوڑے تھوڑے کھولو انہوں نے کیوں کھولے نہیں یا رجی دوڑا رجی بچارے بیمار ہوگئے ٹھوڑ رہے ہوگئے اتنی بات گوڑے رب نے فرمایا بھی اس سے واسطے کیوں جی آفظو صحابہ حضور خود ممبرت بیٹھ کے فرمایا اللہ انہالکووت الرمیو ترہ واری حضور نے ممبرت بیٹھ خطبہ دینے قوت مانا حضور نے خطب بیان کی تا مطبع دیش کوئی کہنا یہ ڈوڑے بنانا قوت ہے یا رجی اری سے کھانا قوت ہے اوہ فلانے پتا سے کھانا قوت ہے حضور نے ممبرت بیٹھ کے فرما اللہ انہالکووت الرمیو اللہ انہالکووت الرمیو اللہ انہالکووت الرمیو فرما خبردار قیامت تک جو قرآن نے قوت بیان کیا اس سے مراد ہے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو پھینکنے والے ترہ باری حضور نے گل فرمائی اسی پھر انہا گھوڑے تیار کی تھے اوہ تھی انگریزان کوئی پیسے لے کے اوہ تھی مال بنا دے رہے ہو ویلو لیل عرب جڑے ہوئے کھڑے عرب ساری علاقوں گے مندر بنان لگ پہ میں کہا حضور یہ مندر ڈان آئے تھی تھی چودہ سو سات مندر بنان لگ پہ شرم نہیں آئی تھی وڈے مندر بنا رہے احمود ہی نے مندر بنا رہے میں معمود غزنوی کوئی پوچھا میں کہا تو سی جی وہ تو ڈان آئے کہ بنان آئے کہاں دو اتنے پتنی میں تھی غزنوی آجتے بار اقبال بھی بولیا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ ہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اعلی حرم کے سومنا عرب تھے ہو گیا علاق وہ تھے فٹبال دی میچ کھیڑنے لگ پہتے ہرمین تھے بہن بک بکارے شروع کر دیتے وہ بھی علاق ہو گیا گھوڑے صرف بہن تو آڑے کو چھے گھوڑے اسلام تھے کم لے آو تھے اسلام نے یہ نہیں کہ گھوڑے بد دی رکھو گھوڑے تو مقصد بیان کیتا ہے اسلام نے کیوں جی میں قرآن پڑ رہا نا ایسے کسی تھی درد نہیں اونی چاہی دی پیڑا اور فکیاں اور قرآن بیان کریں لگے بھی درد ہوتے ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہا کہ نا کس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاكُمْ مِنْ قُوَّتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِتْ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُبَّ اللَّهِ وَعَدُبَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِمْ لَا تَعْلَبُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ کیوں جی اللہ نے فرمایا گوڑے کیا رکھو تے انہاں گوڑے انہوں پھر کرنا کے تُرْحِبُونَ بِي عَدُبَّ اللَّهِ انہاں گوڑے دے ذریعے درانا ہے اللہ دے دشمن یہ قرآن دے نا سے یہ ہسی ہسی گل کرنا ہے کہنے کی سیاسی بات ہوگا یہ قرآن کہندہ ہے گوڑے جڑے پت دینے نا شاہین نیزائل تے غوری تے عبدالی تے درار ٹینک تے عبابیل تے خطف تے سارے گوڑے انہاں اللہ دے ذریعے اللہ دے دشمنان یرکاؤ آیا بھائی آیا شاہین آیا بھائی غوری آیا مودی مودی بیچاری کی کیا اسی ہے مودی فوج کی کیا اسی ہے وہ سکھا جائیں مودی نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت تے چون اے وال منانے ہے بھائی لبا بھائی لبا کچھا انجوار تے سکھا ہوا جنہاں اے وال چھڑ دیتے کہتے ہیں سکھ بڑے آبارے دوست ہے میں کہتے ہیں تُسری بھی چھڑ دے اے ڈی جو یاری سکھا نہ آر تکتے ہیں تُسری وال چھڑ دے پتہ لگے شرم ہی نا نا انہوں پتہ ہے دینِ مصطفیٰہ دا نا انہوں پہ گلے نا انہوں پہ سمجھے سکھا نہ آ جانا او نو شیرِ پجاب لکھی بیٹھے نو او رنجیت سنگھ جنہیں بادشاہی مسجد گھوڑی بدے رکھے پتہ ہے نا دیلی چنگریزان کب ذکر لے سی تے پنجاب پہ رنجیت سنگھ کب ذکر لے سی تیہتے بادشاہی مسجد تے سنیری مسجد جنہیں گھوڑے بدی رکھے او پرانی تصویر موجود دیا دیا دے منار بھی نہ ڈا دیتے سن او تے سکندر آجاد نے پھر ایک ایک پیسہ لائیا مسلمانہ دو یار چندہ دےو مسجد او تے ویچو سی کھانا انگریزانوں کہنا سی ہے استبل تسی لیلو تے پھر دے لی دے مسلمانہ نے کیا انگریزانوں کی جتنا سونا لینہ نے لیلو ساڑی مسجد استبل نمنا تاں پھر انگریز باز آئے سند پیسہ پیسہ لائے دوبارہ مسجد بادشاہی تعمیر ہو پرانی بھے کو ساری ڈھٹی پی ہو دو مسجد ہوتا استبل بنا چھڑے سی رنجیت سنگھ شہر پنجاب اس واسطے کہ تاڑی دھی جڑی سی ساڑی دھی شرف النسام تو گورنر عبدالسام دھی جڑی سی او قرآن پڑھ دی سی تے نار تلوار بھی اج رکھ دی سی انہوں نے مرن لگی تے اپنی ماں انہوں نے ماں کہنی تھی بچی اے کی کر دی قرآن تو یا بلہ نار اے تُو کی رکھنی تلوار تو انہیں کہا ماں عید و قوت حافظِ یق دی گرن اور قائناتِ زندگیرہ مہورن انہیں کہا ماں اس واسطے کہ قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کریں ہاں جی مومن آپ باتے ہو قرآن بس اس اور تربتِ مارا ہمیں سامان بس اس اے وہ کہنے لگی جدو میں مر جام ہاں میری ماں تو پھر میری قبر اتے تلوار اور قرآن رکھ دینے بس تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ اے دو چیزیں مسلمانہ واسطے لازمان آگے پھر اقبال رویا کہنے لگا خالصہ شمشیر و قرآن راب و برد اندران کشور مسلمانی و مرد جنہو رنجیت سنگھ کانا آیا انہیں پھر مسلمانہ دیتی یہ دی قبر کھو دیتی اور تو قرآن بھی چکلیا خالصہ شمشیر و قرآن راب و برد اقبال کہندہ خالصہ آیا رنجیت سنگھ آیا انہیں ناڑے تلوار چکلے تے ناڑے جناب قرآن اندران کشور مسلمانی و مرد اقبال کہندہ جس دن رنجیت سنگھ کانا آیا مسلمانہ دیتی یہ دی قبر کھول کے قرآن تلوار چکلے سینہ او دن مسلمان سارے مر گئے انہوں شہر پنجاب لکھی پھر گئے او بھی کلے و جڑا اور زیب علمگیر بنائے یہاں رنجیت سنگھ اپنا کلے جڑ رکھو شہر پنجاب کہندہ شہر ہند آ رہے او دا حال اے بھی جی انشاءاللہ آٹ جاڑ ہے تُو سارے کھڑے تے ہو توجہ 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 بھئی توجہ بات بات ایوی اپنے بچے اگل کر رہا کہ ساڑی تاریخ نہیں ہے ساڑی تاریخ ساڑے شہر پنجاب بھی شہر ہند بھی شہاب الدین محمد غوری التمش علاہ الدین خل جی زہیر الدین بابر رانہ سانگہ دے مقابل زہیر الدین بابر دس ہزار بندہ سی ہودہ سی ہزار دلشکر انجن انہیں بیک کہندہ اپنی فوج رکھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نہیں شہید ہو جانے فوج مرال نیچے گر گیا زہیر الدین جہاں خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر اکبال کہنا حکمران بڑھنا بڑا آسان ہونا لیکن جڑی حکمران ہی ہودہ آن دی اندر خون وہ بھی پانی ہو جائے زہیر الدین بابر جتو ایک حل کی تھی فوج ساری پریشان ہو گئی پھر انہیں سر چکیا انہیں کہا جب مر نہیں ہے تو ذرا شان سے مر دس آزار بند آسی آزار شخص دے دی زہیر الدین بابری مسجد بھی گئی تو جناب ہندو کہتا نہیں یہ تھی مندر بڑھنا ہے میں آکھا پتر ہو زہیر الدین بابر آنا ہے بابری مسجد آسان دوبارہ اتھے بڑھانی تسی پانچ ایک زمین اپنی اقبال کہندہ شیر شیر بیدار از فسون میش خفت ان اطاعت خیش رات عظیب گفت اقبال کہندہ ایک بیڑھ ملی شیر میں تو کہنے لگی آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں وہ شیر ڈر گیا ان کے قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گی اب ہمارا گوشت کھاتے ہیں وہ شیر بڑا یرک گیا تو کہند لگا ایسے پھر انہ سے کی کری یہ کھانا تہا ہے انہیں کہا گاہ کھایا گاہ جب بیڑا کھا کھان گیا اقبال کہندہ ہو بیڑا شیر بیڑا کھانا لگ پہ کہندہ کچھ دنہ بعد راشد صاحب کھانا بیڑا کھانا اور بیڑا کھانا انہا کھانا شیر کھانا انہا کھانا کی ہوئے ہوئے شیر ہمیں کہتی گاہ کھان دے انہیں کہا یار ایک بیٹھ آئی سی انہیں میں نے بڑا ڈرائیا تو میں گاہ کھانے شروع کر گئے انہیں کہا چلے آؤ شیر کھانے ہی کھان دے ہوں دے انہیں کہا کی کھان دے نا انہیں کہا گوشت کھان دے نا شیر پھر جوشہ ہے شیری پرانی یاد آئی انہیں چھاڑ ماری بیٹھنوں نپیہ دانتے گسا جو کہ اسی گاہ کھان کھا رہا ہے وہ چک پایا چک پیئے ہی کوئی نہ وہ مڑ کے پھر آ گیا اقبال کہندہ شیرِ بیدار از فسونِ میش گفت انہتاتِ خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندہ شیر نو جدو چک نہ پینا شکار نو تکنے لگا نہیں نہیں اب وقت کا تقاضی یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے آنجی اب وقت کا تقاضی یہی ہے کہ تسی بھی تب ہتر سال اپنے گن گھسائی بیٹھے ہونا اسی تو آٹے دن دنوں پانڈ لارہے ہیں تسی بھی تک کہتے ہیں اوہ آوے آوے جاوے جاوے فلانہ بھی کہتے ہیں نارے وجڑ گے فلانہ بھی کہتے ہیں نارے تسی بھی تسی بھی اسلام نہیں انگلہ کوئی نہیں نگی تسی بھی تک کہتے ہیں نا جھٹا ہے میں بھی نگی رہنے مولوی اسلام کے اب کب نافذ ہو سکتا ہے سارا گند نافذ ہو سکتا محمد عربی تو چمنک تو ہے دین نہیں ایک اڑی بات سنہ تازیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہنا غلامی کتے نارو بھی بیڑی دیکھوے غلامی سے سکا خار ترس من ندیدم کے سگے پیش سگے سر خم کر اقبال کہنا غلامی کتے نارو بیڑی میں نہیں بیکھا کوئی لسہ کتہ تکڑے کتے دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہو اقبال کہنا غلامی کتے نارو بیڑی اور بے یقینی غلامی نارو بیڑی کلمہ حضور در پڑے ہوئے نہیں جی نہیں ہو سکتا ساری کنفرانسی بارے بھی سارے میں مشورے دیتے ہو حضرت صاحب پتہ ہونے چاہیے حضرت صاحب پھر کچھ ہو سکتا کیوں پھر اندر جا سکتے میں پھر 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 کوئی کریکڈان دوبارہ ہو سکتے میں پھر چاہی dividرہ mee پھر اب رہ گئی دیتے ہوگئی صاحب پھر پھر اچھو پندہ پھر چکے ہیں لیکن تاہمان لیکن میں پھر پھیر کر دو اور ہنے میں بочки اچھا کوئی کرینہ لیں نہیں ہونے ہی کہتے ہیں بندے نہیں آنے میں آنکھا بندیاں واسطہ اسی کرا ہی نہیں رہے اسی ہوتی لبیگ دا نعرہ لانے ہیں صرف تو جو تو جو بس گل میں مکان لگا میری آذری ہو گئی چار پانچ گھنٹے تشیدہ لیٹ آئے ہو تھے میں آزان نہیں سی ہوئی تھے پہنچ گیا آزان میرے ہوندے ہوئی ہے اس واسطے کیوں جی میں تھا اپنی آگے آزان نہیں دے چھٹی اور تشیدہ آپ کو لیٹ آئے ہو تھے میں اتنی کر سکتے ہیں میں تھے آگے تھے میں تو میاں والی نسیہ نسیہ تھے آیا کیوں جی میں اتھا ہی جا کے سٹاپ کرنا ہے بڑے لوگا اینج کیا اینج کیا اینج کیا میں تھے ایرن میں فون کرتا رہا ہوں اور میں پھر کسیوں میں بھی نہیں فون کی تو بھی تھوڑی جی ارام کرنا میں اتھا ہی جا کے کسی کمری جی ارام کرنا ہے پیسے اتنے تھے ہیں لیکن ایسی تھکتے بھی نہیں ہوتا تھے گلہ کرنی ہے نظام مصطفیٰ دی ہیں پھر جناب پجاز آرد کمرہ بھک کر آکے لینے کیوں جی حضرت صاحب ارام کرنا ہے مدرسے کمرے جرام نہیں ہو سکتے گلہ کرنی ہے بڑے بڑے جی ہم جو بڑے دیندار ہیں تو یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے گل سمجھ آئی کوئی نہیں بس حضورت دین تا کام کرو اسی تو اڑے نارا ساڑوں بڑے لوگ ہیں یہ ارکایا سی اچھا جی آپ اس طرح کریں نا وہ ناصر باغ چلے جائے میں نموڑے نے کہا جی اوہ کہنے ناصر باغ چلے جاؤ میں کہ ناصر باغ تو نہیں ہونا منارہ پاکستان اگر ہم اجازت نہیں دیتے تو مہاکہ ساڑی گردنا حاضر ہے گردنا حاضر ہے میں خود ویل چیئر سمیت چلا ہوں گا پہلے میں گرفتاری دیاں گا باقی لوگ بادش دے دے پرام اتھی ہوں گا اور اس سے تاریخ رب نے کہا لوں جی استقامت دین اللہ جین قالو ربن اللہ سم مستقام استقامت کس چیزہ نہ آئے ہوئی ہوائی جلے تو بنائیں جی ناصر باغ کیوں جی حضر صاحب علات نہیں ٹھیک ہے علات کا تو ٹھیک ہے علات کا تو ٹھیک ہے علات کا تو ٹھیک نہیں ہے بندہ کھڑا تے روے نا مدد تو دی آ جان دی کی نہیں آ جان دی اور ایک بزرگ داتا صاحب رہن دے پہنتی سال انہوں ہو گئے داتا صاحب رہن دے اور میں نے اپنا بھیج دے رہا دے پیغام داتا صاحب دے تے میں جا کی صرف سلام ہی کرنا داتا صاحب بس اتنے وڈے پر شہن شاہ ہو تو سی جان ہو تو آڑا کم جان رہا ہے انہوں نے دو تین راتوں پہلے اپنا بندہ بھیجیا انہوں نے کہا جی وہ بزرگ جیڑے بیٹھے نا پہنتی سال انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے حکومت نے سکورٹی نہیں نہ دیتی تا پھر داتا صاحب نے مغرب ویلی پرندے بجوا دیتے سی ایسی کوئی لگیا ہی رہا ہے ساری رات ہو چھ بجے تو لے کے صفیرے چار بجے تک اٹھ دے رہے اور اتھ ہی اٹھ دے رہے انہوں نے بزرگان کیا کہ داتا صاحب نے فرمایا ایسی تو اڑا ایسار کر چھڑے سی کسی تھی جررت سی ہوتے کوئی بڑھ بڑھ کرتا تھے اس واسطے ہی کوئی لکے نہیں ہاں لیکن صرف کھڑے ہونا چاہتا ہے حالات مطابق حالات قدیبی نہیں ٹھیک ہوئے اے قرآن حافظ تو جتنے سارے ہو قرآن پڑھنے پڑھ گئے بلہ ماہ بیان کی دکھ رہے وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَادِهِ بِرْرُسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْمَيِّنَاتِ وَأَيِّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَقُلَّ مَا جَاغُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَا اَنفَسُكُمْ مُسْتَقْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ تَحْنُوَا جَدْنَا اَنبِيَاءُ اوہ چیزیں لے کے آئے جیدے انہیں دیا خواہشات خلاف سنگھ پھر انہیں کئی نبیاں شہید کر دیتا تھے کئی نبیاں جھٹلا دیتا آج تُس ہی کی سمجھے نبیاں جانشین ہو تو حق بیان کرو گے تو لوگ من جان گئے انہیں دیا خواہشات دے جیدہ تُس ہی خلاف کال کرنی تو لوگا تو انہیں خلاف ہونے 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 انہیں کہیں اوہ پیسے کھا گئے انوالو پھر کہنے کہ اوہ پیسے تھی نہیں کھا دے لیکن حکومتنا اندر اندر یرک میں گئے اے جیلے چھو گئے انہیں رویے بدل گئے انہیں جیڑی گل موچ آئی بکھنے جے بکتم کیا گے گفتم کیا بکھنے جے بجو بکیا ہو گئی تو آڈی کال نہیں کہتا ہے تُس ہی دے محمد حربی دے غلام ہو ناں ہاں جے سمجھے گی ناں تی والمر جفونہ فیلم دینہ ہے تا قرآن ہے جی لفظان حضورتی زیاری ہے یہاں تھی لوگ افوامہ اٹھان دے رہاں دے سو کہنے دے کیسے رو کس رہ دی ہیں فوجہ آ رہی ہیں انجو جانا ہے انجو جانا ہے انجو جانا ہے انجو جانا ہے تباہی مجھ جانی فلان یہ تو قرآن نے بھی بیان کی آج افوامہ لوگا نہیں اٹھانی ہیں کہ بگ گئے فلانڈ ہو گئے پیسے لے لے انجو لے لے مولی قادم ہے تے پیسے لے وہ دے تے پھر آگے مدرس ہے کمر انجو رہنا سی کیا ہوں جی پھر تو جناب بڑے بڑے ششتم سسٹم اور ہوں دے ششتم اور ہوں دے بڑے بڑے لوگوں دے آپ نے ششتم ہوں دے خدا دا کوئی خوف کرو ساڑھے بارے اصلا یار کوئی غلط کام کی تا ہے دو سال دے ہو گئے نممبر ایک پچھلے نممبر گزریا دوسرا نممبر آ گیا یہ ایک ہی کروڑ لے ہوں دا کم از کم کدھرے ایک ہی کروڑ آنی کوئی آن دی تو صحیح نہ جال نکی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والے ہوں اور راج کے لٹیا جاغن والے جان کے سو گئے سو گئے کی نہیں سو گئے دلتے ہتھ رک سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب گیا عشق نبی نے سینے ویچ وطرازی مان دا مطلب گیا سکھن ہوں ان چپے پانے سن تے ٹوپیاں ہنی رمالیاں بن کے تے سکھن ہوں تُس ہمار ہوا کہنا سی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی تا پھر پچھنا تا سینہ اقبال کہتے آزم کہتے بابا اتنا پھر اتنا کیوں جی پھر ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا اور جتے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا اتنے پھر نبی آزار کڑیاں کیوں چوائی ہیں تھا جہاں کہتے آزم نے کہتے ہیں بابا تجھے اٹھو اٹھو نقصان کر رہا یہ تے سارے نے لکھیا میدر امیر افضل نے بھی لکھیا پاکستان کتابیں اور در اغیار سے لے کر در اغیار تک علام عمد بٹی نہیں لکھیا جوڑا دوسری جنگ عظیم ایج قید بھی رہا دو سال پہلے فوتو آیا انہیں اپنے ہتنا لکھ کے کتاب میرے نام بھیجوائی اپنے نواسے دیا تھا انہیں کہا میں یارو دیئے تقریریں سنیاں او جنگ عظیم تو لے گے میں نے ہونے کے جنہ ملے آج تقریر میں نے پسند آئی آخری عمر جنگ میں نے اپنے کتاب لکھیا اپنے ہاتھنار بھیجی عدیب جنگ نے لکھیا سارے نے سارے نے لکھیا کیسی ہزار ستر ہزار کڑیاں مسلمانہ دیا ہندو سکھ چک کے لے گئے سکھا نو اس واسطے عزاز دے رہے ہو کہ تساڑیاں دیاں چک کے لے گئے ہو اس واسطے عزاز دے رہے ہو ہندو سکھ جمدیں جمدیں ہمار گئی ہیں ہر روز دیوانہ ناڑکان لان دیاں آج محمد بن قاسم آ رہا آج یوسف بن تاشفین آ رہا آج موسیٰ بن نصہر آ رہا آج التمش آ رہا آج شہر شاہ سوری آ رہا انہاں جناب بہتر سال گزار دیتے ہیں انہاں کڑیاں دیاں نسلہ میں ختم ہو گئی ہیں اس سے خوشیج دے رہے ہو کہ سکھاڑیاں دیاں چکی ہیں اور میرے کوئی کتاب موجود ہے خون مسلم ارزان وہ دے چک لکھیا کہ ایک مسلمان ادھر نوجوان لٹا پٹا آیا عجرت کر کے تھے تو انہیں آگے دسے آہ انہیں کہا میں ایک مقام تو گزریا ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر سی تو ارک کے جناب ساڑھے پاس تک کہنے ناچ رہا سن تُس ہی تکی کہن دے ہو اے جیڑا ناچ دے ہیں تے جیڑا جمر پاندے لو ہاں بھنگڑا پا رہے سا وہ بھنگڑا پا رہے سا ہندو سیخ لونڈے وہ کہاں دا ہے میں بھی جات پا کے ویکھے ہندو سیخ جڑے لونڈے ہیں اے کی دے ہو تے بھنگڑا پا رہے ناچ رہے اس نوجوان کہنے لگا میں ویکھے ہاتے مسلمان عورتوں تے کٹے ہوئے پستانہ دے دہر لگے ہوئے یہ میرے کوئی کتاب موجود ہے ایس کشیج تو سی ایس کلیتا روان لیکن اے معنی نہیں کہ تسی جناب اونا دیا مڑیا نو مدینہ پاتھنا اور تشبیح دینیا شروع کر دے مدینہ تھی مٹھی تے ہر شاید تو مٹھی تو بان پچھو ناو جنہاں جا کے ڈٹھی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اور ایک کلندر ساڑی نہیں مندے تھے اکبال کو نہیں پچھ لینا سی کہنا خاکے تیبہ از دو عالم خوش ترست اے خن کے شہرے کے آنجہ دل برست اکبال کہندہ دو میں جہان ایک طرف اونہ کہ مدینہ پاک دی مٹھی دا دو میں جہان بھی مقابلہ نہیں کرتا خاک پھر بھی خوش ترست مدینہ پاک دی مٹھی پھر بھی افضل اور آل ہے تسی کیڑے پاس اٹھا روپا ہے کیڑے پاس ایک قوم نو لے جانے چاہدے ہو سکھا دا آپ نے مسائل ہیں نو جو مرضی کرنے ہو لیکن تسی مدینہ پاک نو آخر پی میں اکبال کہندہ تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ راب بیت الحرم کا شاناش اکبال کہندہ تسی تور پہ آڑ دیاں گل نہ کرتے ہو رسول اللہ دے گھر جڑا جھاڑو دیتا کیا نا او دن آج جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہ آڑ دیاں او دن بھی مقابلہ نہیں کرتا آجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے آنڈی جی کیسے میں ناعت اگیرے پڑھو دو چار شہر کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں آگے بھائی تسی آفزوں کوئی نہیں یاد کر رہے بھائی تسی اور تسی کی کرنے رہنے ہو دسو تسی موالہ نہ کھیٹ کے رہنے ہو بدل دیا رخِ مشرق تو تونے آئے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کاری صاحب تا دی آدھی رہتی اٹھ کے آفزوں پڑھان دے تسی اٹھا آفز ستے رہن دے اٹھو آدھی رہتی اٹھ کے چار وجہ انہوں اٹھاؤ سبق سنو منزل آئینہ دیا سنو انہوں اس پاسی لاؤ ٹھیک ہے آجی آپ صاحب خاص کر کے میں قبلہ حضرت صاحب دے مریدانہ میں اگل کر رہا اقبال رویا آپ کہندہ توبہ توبہ فریاد سے افرنگ دل آویزی افرنگ فریاد سے شیری نہیں ہو پرویزی افرنگ عالم ہما بیرانا از چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گران خواب گران کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں آلہ حضرت فرمان دے میں جاتا مدین مکہ پاک گیا تو پھر میں ویکھ دے رہی اللہ دیکھا سبحان اللہ کر چکی رفعت کعبہ پہ اب ایک گل حضرت صاحب تاریخ اسلام میں جہاں آلہ حضرتی کی تھی حضور دے ٹوپی اب تھام کے خواگ درے والا دیکھ ٹوپی تے تھامی جان دی اینی کر دیا اینی کر دیا دنہی میں چھاپی جان آلہ حضرت فرمان دے ٹوپی اب تھام کے خواگ درے والا دیکھ فرمایا خواگ جڑی گری گری ہوئی نا درے اقدس تھے وہن ٹوپی ذرا کاملہ ہے دی عظمت اتنی بڑی کہ تیری ٹوپی اینج بے ایک دا ڈیپ ہونی اینج تا ڈاندی جی لیکن اینج کتی نہیں اسے واسطے یہ کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان نہیں نہیں یہ کہا نہیں ہندو میں واصف شاہِ ہدا اے اے تشبیح کسے نہیں دیتی اتے تھے دیتی بھئی ٹوپی درے سمنا پگڑی تھامنا لیکن ٹوپی اب درہ تھام کہ خاک درے والا دے اس خاک دیتا ایک قیمت بھئی خاک درے ادستے گری تسی کیڑے پس جنا ٹوپی تو تسی بھی اپنے آپ نو بدلو تسی بھی دند دیو گھسا بیٹھے اونا دندہ نو لاؤ پانڈ کوئی مسواک مسواک کرو او دند اون تیز تاکہ شیر خون پین دیں کیوں جی تاکہ شیر خون بھی پیمن تے نار گوشت نہیں کھان ایک گھا کھانے چھڑن شیر تاہی گل تاہی موتی اتھو نکلنا ہے کشمیرے چون بلکل میں قسم با خدا ایک دمکی دی مارے پورا کفر تسی صرف انہوں دمکی دے ہو جب ٹرمپ سمیت انہوں نے کی کرو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرو گوڑا جڑا کند کر رہے کلے تو کھولے آقا تسی اور کالی کوئی نہیں کرنے ہاتھیار تسی کہو وہی گوڑا وہ کیا کی مطلب انہوں نے کہا قرآن انہوں نے گوڑا کیا تسی میزائل دا نا ہی نا لہو انہوں نے جن دن آلو یہ کی کھڑے تسی کہو جی گوڑا تھوڑے کھولے آ گوڑا بڑا تانگ کر رہے سی تھی اور اسی توڑوں سی جیسی تھوڑا کھولے آ بھی نس کے پھر آ جانا وہ صرف بھائی سری نگر دے قریب ہوگے پھر آ جانا بس اتنی بات ہے ٹرمپ بھی ٹائپڑڈ مودی بھی ٹائپڑڈ انہوں نے کہنا دے گوڑے کھول گئے جواز گوڑے کھولن دی دے کفر پیرہ میں چاہ جانا ساڑی کوئی منو کوئی فقیرہ نہیں منو اللہ دی کوئی پاورا منو اللہ دیں اپنی بادر جہاں واپس آئے نا مشرقین مکہ تیونا کیسی پھر آ جانے اللہ نے فرمایا یہ تس ہی آگیا تس ہی آگیا تس ہی آگیا ہم بھی آ جائیں اللہ مسلمانہ دے نارے اللہ مسلمانہ دے نارے اتنا تو یقین کوئی نہیں اللہ مسلمانہ دے نارے تسیز اپنا گوڑے تو چاپک لاؤ تسی کئی بیچارے انہوں پریشانی ہوئی یہ میری تقریر دی لکھ واری ہوئے کیوں جی زبان اللہ قدر نبیدہ ایکی جانن قدر نبیدہ ایکی جانن قدر نبیدہ ایکی جانن قدر نبیدہ ایکی جانن بس آخری گل کر ادھر بس اے حضور نار پیار کرنے میدان خیبر پتہ نہیں یہ دی عورت دستی گوشت زہر ملا دی تا انہیں سابق کچھ ہے حضور پیڑا گوشت پسان فرمان انہوں نے دستی گوشت پسان فرمان انہیں زال زال زیر پا چھڑے حضور تشریف فرما ہوئے خان واسطے حضرت بشر بن مارور گوشت ٹکڑا چایا موت پایا حضور ہاتھ لگویا حضور تھی سامنے حضور نے فرمایا تو ہم سمجھ نہیں سی لگی جی تو تسی زبان ترکھی بھائی دیو اظہار ہے حرز کیتی حضور پتہ سنا مسلمان آسان کی عدد کی فرما پھر بار کیوں نہیں کڑیا حرز کی تھی حضور میں اس گل نو گوارہ نہیں کیتا کہ میں تو آرہ سامنے اینج عبتہ آپ دی طبیعت ہوتے گرہ آپ گزر جائے اپنی جان دے جتی حضور دی سامنے اینج نہیں کی کہ حضور دی طبیعت تی بید بھی نہ ہو جائے نہ قرآن رب نے ایت نازل کی تھی ہیں نہ حضور نراز ہو اے کر آدب ہو یا جان دے چھٹی میرے سامنے اینج کرنال کی ہو نازل قدر نبیدہ جانن والے سوگ وچ مدی قدر نبیدہ جانن والے سوگ وچ مدی سوگ سید پور بھی تو سوگ ہے کیوں جی اور جو سوگ ہے اج میرج بھی سوگ سراند جو بھی بریل جو بھی سوگ بغداد جو سوگ پہلے کیا سید پور چلے آدم سمجھ کوئی نہیں آئی قدر نبیدہ جانن والے سید بری امام سوگ گرل شریف سوگ ساری محمد عربی جنا عدب کی حد کر چھٹی اے اکل چاند یہ گل اتنی گل نال صحابی جان دے دے تم سوواری دروشری پڑ گئے حدود دا 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 بس ایک کوئی گال لے اے مقصد تاریخ لبائے یا رسول اللہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں جیڑے غلط لوگ رنگ دینے اللہ انہوں ادایت دے جیڑے ملک ملک اسلام دے دشمن آپ نے بگان سیاسی لباد مذہبی لباد اللہ اگر ادایت دے کابل انہوں ادایت دے جی نہیں تا اللہ انہوں غارت فرمائے اور اس پاکستان انہوں تاثب قیامت قیامت دہم رکھے اور ادھن آر جڑ مخلصینا اللہ تعالی انہوں بھی قیام رکھے حضور دین لیاؤ اہمیں مٹی ہو جانا اہمیں کہنے کھا کے چلے جانے آنا ہوتھے رسول اللہ نے اتنی گلتے بندہ کر کے جائے ساڑھے مولانا کہنے فازل صاحب ذرا رک جاؤ آجان دا اہمیں ساڑھے اہمیں فرشتے پچھن کے مر رب ہو کہ ذرا رک جاؤ ہنے آجان دا اہمیں آجان دا جہو آگے آتے میں دس دیا گا اتنی پیار کر کے حضور نار ضرور جان ہے کتنا کہ جب روح میرے پیراہ نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آئی اتنا اور کوئی مقصد ساڑا کوئی نہیں اہمیں لوگ ساسیہ کر دیں میں زندہ موجود ہوں اتے روزانہ میں ملدان لوگ اگر کوئی پریشانی ہوئے فقیر آزر کیوں کوئی پریشانی کوئی نہیں حضور غلامہ کوئی پریشانی تو آنو کوئی پریشانی اللہ تعالی سارے پیر بھائیوں استاد بھائیوں محبین اور متوصلین سارے اینج رکھے صدا حریص اور لالچی لوگوں اللہ تعالی اس آستانہ آلی نو ہمیشہ محفوظ رکھے تا صبح قیامت حضرت فیض جاری اور ساری فرما تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات شور تکبیر سے سر تھراتی زمین زندہ بات لنگر تسی جناب بین وینا نے بکھایا اتنا میں پہلی پر یہ نان بکھا اہر دے تسی نان کھا گیا اہر دے جناب حلوے کھا گیا صحاب عدی خجور کھا کے جنگل حلا دے جنگل کہا پیڑی شیر تو گزر تسی عدی خجور کھا جناب دریا سمند رہن تسی لگر کھا کے نہیں لا سکتے تاجدار ختم نبوت زندہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ 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 آجدار ختم نبوت زندہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ 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 یا مامج حضرت عمارہ تلوار پکڑی ہوئی آپ نے منت منی سی میں مسائل من عورت ہو کے فرمائے میں اپنے ہتھ نال مار فرمانی میں جات وہ ویکھ ہا تھے پھر میں دوڑی ایک بندے نے فرمائے میں رستج ہتھ کٹ دیتا تصور کر نعرہ لاؤ مسیطی بی لندر میرا پتر عبداللہ میں اپنے کپڑے تلوار صاف کر رہے سی خون لگے ویسی فکلت قتلت ہو میں پچھے او منکر ختم نبو قتل کر دیتا نے فرمائے فسجد اللہ شکرہ قتل اللہ داب رہ ہم فرمائے میں سجد دیپ یا اللہ تیرا شکر آج تیرے نبیدی ختم نبو منکر قتل ہو دیا او تصور کر نعرہ لاؤ سجد کیمیں کیتا ہو پتر خون بہ رہ سجد نعرہ لگے سوچ پتنی لوگ کی کہ مولانا زیادہ نعرہ لاؤ رہے انتے اینجل لاؤ رہے انتے میرا بڑی شخصیت مالک خدا نے تصور دے بدا سیدہ کر دیتا مسلمہ کذاب دے مرن ادھر سیدہ کر دیتا پتہ کتنے صحابہ زخمی ہوئے صرف پندرہ بچے بارہ سو شہید ہوئے باقی بچے کوئی نہیں شدید زخمی پیس باجمات نماز نہیں بڑھ سن نعرہ مہج لان تاکہ اتھ این یار نواز نا جتنے یار جناب نرم گوش رکھ 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 ترمپ تک محافظ اندھ بڑیاں اللہ سن دیں تس کی سمجھ اے دن اقبال لا نبی عبادی زحسان خدا پردہ ناموس دین مصطفی قیامت تک دین دی حفاظت رسول اللہ ختم رب عبو دی حفاظت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور آخری نعرہ میں بھی زور لانا تجدار ختم نبوت تاجدار تاجدار نبوت